السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح کی فیٹنگ کر دیئے صبح صبح توری میں میں بندہ کھلاتا ہوں ان کو تھوڑی سی توری ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آدھا کلو فی جانور کے حساب سے توری اور باقی بندہ وہ مکس کر کے ان کو دے دیتے ہیں کھلیوں میں دیکھیں ماشاءاللہ کیسے شوق سے کھا رہے ہیں اب یہ ختم کر چکے ہیں بس اس کے بعد گھاس ان کو کھلا دیں گے اور اللہ کے حکم سے یہ بلکل فل ہو جائیں گے انشاءاللہ سیم فیڈنگ ایسے ہی شام کو کرتے ہیں صبح شام اور صبح کے ٹائم میں ان کو شیرہ دیتا ہوں پانی میں آج کل دھوپ ہو رہی ہے گرمیاں ہو رہی ہیں وہ بھائی سامنے کھڑے ہوں ہیں وہ دیکھیں ایک پاو فی جانور گرمیوں میں شیرہ استعمال کرتا ہوں میں لازمی جانور کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے انرجی بھی ملتی ہے شیرے سے ماشاءاللہ جانور کے صحت دیکھیں اور اس کی وجود کے اوپر چمک بھی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ونڈا بناتا ہوں اپنا میں اپنے ونڈے میں سردیوں میں آئل اور گرمیوں میں سرسوں کا تیل وہ لازمی یوز کرتا ہوں مسٹرڈ آئل میں آپ کو بھی ونڈا دکھاتا ہوں یہ ونڈا ہے جو تیار کیا ہوا ہے اس میں چھے ایٹم مکس کرتے ہیں کندوم چاول سویا بین چوکر رائس پولش ایکسرس ایسے بلکے اور بہت سے چیز ہوتی ہیں اور باقی سپلیمنٹس میں آپ بھائی سب جانتے ہوں گے وہ اس میں منڈرلز وغیرہ وہ بھی یوز کرتا ہوں میں وہ فی جانور بیس گرام یوز کرتا ہوں اچھا میٹھا سوڈا میں لازمی دیتا ہوں دن میں ابھی یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں جیسے ونڈا بھی بناتا ہوں تو اسی وقت میں اس ونڈے میں مکس کر کے مرحبہ کہ ونڈا جس طرح میں مکس کرتا ہوں اپنا ونڈا بناتا ہوں اس میں مکس نہیں کرتا وہ جانور کے حساب سے جتنے بھی جانور ہوں اور ان کی گوبر سے دیکھ کے بھی ہاں بھی ان کی گوبر اگر کتنا مقدار کا چاہتی ہے کہ ہاں بھی جو ہے نا کیونکہ جانور کے صحت بتاتی ہے کہ اس کو کیا کیا سپلیمنٹس چاہیے تو جب تک ان کا گوبر سب کچھ ٹھیک ہاتھ رہتا ہے تو بیس گرام پر اینیمل وہ میں لازمی یوز کرتا ہوں پورے دن میں اگر کبھی زیادہ یوز کرنا پڑ جائے تو وہ بھی کرتے ہیں میٹھا سوڈا اپنے ونڈے میں لازمی استعمال کریں اسے میدے کی جتنی بھی تیزابیت ہوتی ہے یا جو بدحضمی ہوتی ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے جانور کافی فریش رہتا ہے اور گوبر بہت اچھا کرتا ہے اس لئے میٹھے سوڈا کا استعمال بھی بہت ضروری ہے خرلیوں میں نمک ہمیشہ رکھا کریں اور نمک میری عادت ہے میں جہاں پر پانی کے ٹپ پڑے ہوتے ہیں میں بالکل انہی کے ساتھ میں نمک رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوستوں کو وہ کھرلیوں کے اندر نمک رکھ دیتے ہیں لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا واقعی سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے اثر میں نمک جہاں پڑا ہو اس کے ساتھ اگر پانی ہو تو جانور نمک چاٹتا رہتا ہے نمک چاٹنے کے فوراں بعد وہ پانی پیتا ہے تو وہ کافی اثردار ہوتا ہے جانور کے لئے بجائے اس کے کہ نمک ان کی کھرلیوں میں رکھ دیں اور روزانہ ایک ٹائم کھرلیوں میں جھاڑو ضرور لگتا ہے تاکہ پچھلا بچا ہوا باسی نہ ہو اور وہ جانوروں میں آگے استعمال نہ ہو اس لئے جانور کی وہ ڈیلی ہم صبح صبح فیڈنگ سے پہلے کھرلیوں ان کی صاف کرتے ہیں جھاڑو دے دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ صحت دیکھیں جانور کی بہت پیارا جانور ہے یہ قربانی کے جانور ہیں اور کچھ فیٹنگ والے ہیں جن کو ابھی بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں ونڈا سٹارٹ کی ہوئے تو جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں آپ بھائیوں کے یہ محبت ہوگی میرے لئے یہ لباس ویسے آج کے لئے اتنی سردیاں ہیں نہیں لیکن آج صبح جب گھر سے آئے تو کافی دھوند وغیرہ تھی تو فوق کی وجہ سے مجھے پھر یہ سارا گیٹ اپ کرنا پڑا آج صبح کافی زیادہ سردی بھی تھی میں صبح جب بائیک خود چلا کے آئے ہوں جیسے یہاں پر پہنچا ہوں تو میرے کپڑے یہ چدر یہ سارا بہت کافی گیلا ہو چکا تھا تو اس لئے یہ سارا گیٹ اپ آپ بھائیوں کو نظر آ رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ